اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاخرج منہا خائفاں یترقبوا قال ربنا جنی من القوم الظالمین پچھلے والی آیات میں بات چل نہیں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم جو ہے مصرے سے نکل چکے تھے اور اسی صفحہ میں ایک جو ہے حلقا سا ایک آیت کا جو ہے ترجمہ چھوڑ گیا تھا اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں کہ قال ربی بما انعمت علیہ موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پروردگار آپ نے ہمارے اوپر بہت انعام کیا احسان کیا ہے لہذا فلن اکونا ظہیرا للمجرمین میں آئندہ جو ہے مجرم لوگوں کا مدد نہیں کروں گا جیسے کہ موسیٰ علیہ وسلم سے جو حلف مانگا تھا نا مدد وہ شخص مانگنی کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی موسیٰ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالی سے کہا رہے ہیں کہ فلن اکونا کہ یا اللہ آئندہ جو ہے ظہیرا للمجرمین مجرم لوگوں کا مدد نہیں کروں گا اب آگے جو ہے فرمایا کہ موسیٰ علیہ وسلم جو ہے ڈرتے ہوئے اس شہر سے جو ہے شہر کا جائزہ لیتے ہوئے حالات کا جو ہے معلوم کرتے ہوئے مصرے سے جو ہے نکل گئے اور قالا کہا کہ ربی اے میرے پروردگار نجینی من القوم الظالمین آپ مجھے جو ہے ظالمین قوم سے جو ہے بچا لیجئے کیا کہیجئے بچا لیجئے آگے فرمایا اور جب موسیٰ علیہ وسلم جو ہے مدین کے طرف رخ کیے مدین کے طرف جانے لگے قال موسیٰ علیہ وسلم نے کہا عصا ربی مجھے امید ہے کہ میرے پروردگار ایہ دینی سوا السویل مجھے سیدھے راستے کے طرف ڈال دے گا مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے گا اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو جو ہے مدین کا راستہ معلوم نہیں تھا اور مدین جو ہے حضرت شویب علیہ وسلم کے جو ہے بستی کا نام ہے اور یہ فرعون کے علاقے سے کافی دور پر تھا دوری پر تھا جس کی وجہ دہ موسیٰ علیہ وسلم کو جو ہے اس کا راستہ معلوم نہیں تھا جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہوتا ہے نے کہ ہم لوگوں کو اگر کہیں جانا ہو وہاں کا راستہ اگر معلوم نہ ہو تو پوچھتے کسی سے راستے میں پوچھتے اگر پہنچ جاتے ہیں پوچھتے پوچھتے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جو کہنے لگے کہ عصا مجھے امید ہے کہ ربی میلے پروردگار مجھے جو ہے سیدھے راستے پر ڈال دے گا مجھے سیدھا راستہ دیکھنا دے گا تو جو انسان کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کو کیا کریں گے سیدھا راستہ دیکھ لائیں گے ابھی آپ دو دن سے جو ہے ایک ہیروئین ہے جو فلسطینیا کہیں کہیں ملک نام معلوم نہیں ہے وہ بہت بڑی جو ہے ٹی وی کا جو انکر تھی وہ کل پرسو وہ ایمان قبول کی ہے اور وہ عمرہ کرنے کے لئے مکہ میں آئی اللہ تعالی جو ہے کہاں کہاں سے جو ہے کیسے کیسے لوگوں کو جو ہے ایمان ملا کے داخل کر دیتا ہے تلی پرسو کی بات ہے ترکی کے مسجد کے اندر جو ہے کلمہ پڑھی ہے وہ اور وہاں سے فوراں جو عمرہ کرنے کے لئے کل پرسو آئی ہے اس کا ویڈیو اور فوٹو بھی جو خوب پرسو پر آ رہا ہے اسی جگہ پر دیکھئے جیسا کہ معلوم ہوگا کہ وہ سیمریزوی جو ہے ہندو دھرم قبول گیا تھا ہندو دھرم میں اسی کا کل یا پرسو کا ویڈیو ہم نے دیکھا اس میں وہی صاف صاف کہا رہا ہے کہ میں اس دھرم میں آنے کے بعد میرا دل سکون میں نہیں ہے میں ڈپریشن میں ہوں ٹینشن میں ہوں دل سکون نہیں ہے ہمارا دل جو ہے پریشان حال ہے اللہ ایک طرف کسی کو جو ہے ہیمان کی دولت دے رہا ہے ایک طرف جو ہے ہندو دھرم کو قبول کیا تو اللہ اس کی دل کو جو ہے پریشان کر دیا گول ہی کھا رہا ہے ٹینشن کا کیسے ہم ٹینشن سے باہر نکلے آگے فرمائیں جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو مدین کے یہ قوان تھا جس پر تمام لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے ایک ساتھ کیا کر رہے تھے پانی پلا رہے تھے ایسی کون پہ جا کے پہنچا اور اسی جگہ پہ الگ سے جو ہے دکھا کہ دو عورتیں جو ہے دو لڑکی جو ہے اپنے جانور کو لے کے جو ہے روکی رکھت ہوئی پانی پلانے کے لئے نہیں جا رہی تھی قال ہے موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے کہا تم دونوں کیا چاہتی ہو قال آتا تو دونوں کہنے لگی کہ لا نسقی حتی یسدر رعا وابونا شیخن کبیر ہم اس وقت تک جو ہے اس کوئے سے اپنے جانور کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ تمام لوگ جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے نہ جائیں اور وابونا شیخن کبیر اور میرے ابو جو ہیں بہت ہی کمزور و پورے ہیں اور ضعیف آدمی ہیں یہاں پہ اقید دکھئے گا کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئے پر لوگ جو جا کے پانی پلاتے تھے جانوروں اور تمام کے تمام مرد ہوتے تھے صرف یہی دو لڑکیاں تھیں اب زائر سی بات ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں دو لڑکی کیسے جائے گی وہاں پہ اس کو شرم بھی آتی ہے اگر جائے بھی گی تو پس جائے گی اندر جا کے جس کی وجہ سے اکیلے کھرید آتی تھی جب تک تمام لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے لے کے چلے جاتے تھے اس کے بعد ان کا نمبر آتا تھا اور مجبوری کیا تھی مجبوری انہوں نے بیان کیا کہ وہ ابونا شیخن کبیر ہمارے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے صرف ایک ہمارے ابو ہیں اور وہ کون ہے حضرت شعب علیہ السلام ان کے ابو تھے اور وہ بہت کمزور ہیں ضعیف ہیں برے آدمی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دونوں کو جو ہے بہار آنا ہوتا ہے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان دونوں لڑکیوں کے جانور کو لے کے گیا اور پانی پلا کے لے آیا اور ثم تولا الى الظلی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک درخت کے نیچے جو ہے حرام کرنے کے لئے چلے گئے فقالا جیسے ہی حرام کرنے کے لئے لیٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربی اے میرے پروردگار انی لما انزلت علیہ اس وقت میں بہت بکا ہوں بہت میں جو ہے بھوک کی عویز میں پریشان حالوں اس وقت آپ جو مجھے دے دیں اس پہ ہم شکریہ آدھا کریں گے اور الی من خیر فقیر اس وقت میں بہت محتاج ہوں مجھے ضرورت ہے میں فقیر ہوں یہاں پہ ایک چیز دکھئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو ان دونوں لڑکیوں سے پیسہ مانگ لیتے تو اسی وقت دو ہم جو ہے تمہارے جانور کو پانی پلائیں ہم کو پیسہ دو لیکن نہیں پانی پلانے کے بعد فوراں کہا کہ تم دونوں جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے آرام کی اور اتنی اچھے الفاظ کہا کہ یا اللہ میں اس وقت بہت بھوکا ہوں مجھے جو کچھ بھی مل جائے تھوڑا مل جائے یا زیادہ مل جائے جو مل جائے اس پہ ہم شبر کر لیں گے اور کھا لیں گے اور یہ بھی کہا کہ میں فقیر ہوں اس لئے ہم کبھی یہ نہیں کہنا کہ ہم بہت مالدار آدمی ہیں نہیں نہیں اللہ کو بہت ناپسند ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے چاہتے تو کہا ساتھ کہ یا اللہ میں بہت مالدار ہوں لیکن نہیں مانگنے کے بعد یہ بھی دعا کہا کہ یا اللہ ہم بہت غریب ہیں فقیر ہیں محتاج ہیں ہمیں ضرورت ہے اس وقت کھانے کی تو جیسے ہی یہ الفاظ کہے تو فجاعت ہو تو احداہما تمشی علاستحیائی تو ویسے ہی ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جو ہے قالت کہنے لگی کہ انہا ابی یدعوک میرے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا تاکہ آپ کو اس کا انعام دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے یعنی اس کا بدلہ دیا فلمہ جاہو تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وقص علیہ القصص پورا قصہ سنایا کہاں سے جہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے کہ ایسے سے حالت ہوا ہم نے ایک آدمی کو مار ہلکا سا مکہ لگایا وہ مر گیا اس کے وقت سے فیرون جو ہے غصے میں تھا فیرون جو ہے ہم کو مارنے کے چکر میں تھا تو ہمیں کسی نے آکے بتلایا سارا واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام شعب علیہ السلام کو بتلائیں تو انہوں نے کہا شعب علیہ السلام کہ اور آپ جو ہے ظالمین قوم سے بچ کے ہمارے پاس چلے آئے ہیں اب جو ہے آپ کیا ہیں محفوظ ہیں اب چنشہ مت لیجئے آگے فرمایا کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ اے میرے ابا ان کو جو ہے آپ کسی عجرت پہ جو ہے رکھ لیجئے کسی کام کے لیے ان کو رکھ لیجئے چلے کہ گھر کے اندر کوئی مرد ہے نہیں اگر یہ رہیں گے تو روزانہ یہ ہمارے جانور کو پانی پلائیں گے اس کے بدلے میں ان کو کھانا دیا جائے گا روپیہ دیا جائے گا اور اِنَّا خَيْرَ مَنِسْتَعَجَرْتَلْ اور آپ کے لیے جو شخص بھی عجرت پہ جس کو آپ رکھئے گا تو وہ شخص جو ہے طاقتور بھی ہونا چاہیے اور امانتدار بھی ہونا چاہیے تو ظاہر سے بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی تھے اور نبی تھے امانتدار سچ بولنے والے تھے تو قال ہے حضرت شعب علیہ السلام نے کہا کہ اِنِّی اُریدو میں چاہتا ہوں کہ اَنْ اُن کی حَقَ اِحْدَبْ نَتَيَّ حَاتَيْن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو دو لڑکیاں ہیں ان میں سے ایک لڑکی کا نکاح تم سے میں کر دوں کیا کر دوں تم سے میں کر دوں عَلَىٰ أَنْ تَعْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجِ اس کا عجرت یہ ہے کہ تم ہمارے پاس جو ہے آٹھ سال ہمارے پاس ہمارے پاس کتنے سال آٹھ سال اور فَإِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا یا یہ ہے کہ تم چاہو تو دس سال بھی ہمارے پاس کیا ہے رہ سکتے ہو دس سال کی مدد پوری کر سکتے ہو فَمِنْ عِنْ دِگا میرے پاس تمہارے اختیار میں ہے تم چاہو تو آٹھ سال ہمارے پاس رہ سکتے ہو یا چاہو تو دس سال ہمارے پاس رہ سکتے ہو وَمَا أُرِيدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ اور میں تمہارے اوپر کوئی مصیبت کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا ہوں یعنی کہ میں تمہارے اوپر کوئی زبدستی نہیں کر رہے ہیں کہ تم یہاں پر دس سال ہی رہو تمہارے مرضی ہیں آٹھ سال رہو یا دس سال رہو تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابری ان قریب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم جو ہے نیک صالح لوگوں میں سے انہی کہ شویب علیہ السلام کہنے لگے کہ انشاءاللہ آپ جو ہے مجھے صالح لوگوں میں سے پائیں گے نیک صالح لوگوں میں سے کیا کریں گے آپ پائیں گے مجھے آگے فرمایا کہ قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے زالی کا بینی و بینکا یہ جو باتیں ابھی ہمارے درمیان ہوئی ہیں آٹھ سال یا دس سال یہ دونوں باتیں جو ہے ہمارے اور آپ کے درمیان تیہ ہو گیا یعنی کہ مکمل بات ہو گیا یہ فکس ہو گیا اور ایمال اجلین قضیتو فلا عدوانا علیہ اور آپ مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک جو ہے پوری مدد کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیے گا اور میرے اوپر جو ہے کوئی زبہ دستی یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اوپر کوئی زبہ دستی نہیں ہے آپ چاہے تو دس سال بھی رہ سکتے ہیں یا آپ چاہے تو آٹھ سال بھی رہ سکتے ہیں یہ دونوں میں سے جو آپ کے اچھا لگے وہ مدد پوری کر دیجئے گا اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں اور واللہ علیہ ما نقول وکیل اور جو باتیں ہم دونوں آپس میں کر رہے ہیں اس کا نگے بان اس کا سننے والا کون ہے اللہ تعالیٰ تو اس پورے صفحہ کی اندر آپ جو ہے دونوں بیٹی میں سے کسی ایک میں سے جو ہے آپ نکاح کر لیجی یعنی ہم آپ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ایک لفظ بھی نہیں بولے کہ اکچولی یاسم نے ہمارا گھر نہیں بنا ہوا ہے ہم جو ہے جوب نہیں کرتے ہیں ہم جو ہے کچھ کھاتے پیتے ہیں ہمارا جو ہے کوئی مزہوری نہیں ہے فورا جو موسیٰ علیہ السلام کہاں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے یہ بھی کوئی گناہ بات نہیں ہے آٹھ سال یا دس سال ہم موسیٰ علیہ السلام شعب علیہ السلام کے ہر کے اندر رہے اور دس سال جو ہے بقیش آئے یہ ان کا عجرت تھی ان کا یاسم جی کہ مہردین بھی تھا اب ان کی بی بی کا یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیر صحیح فرمائے